موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بوک لائف ناظرین دنیا میں بھی ریسنلی پیشلے ہفتے میں بڑا کچھ ہوا دو تین دن میں بڑی تبدیلی آئیں طیب رجب اردگان فرانس کے صدر سے ملاقات ہوئی اس پر تفصیل سے بات کرتا ہوں کہ ان سے کیوں ملے آخر اور کیا بات ہوئی دوسرا بائیڈن نے ابھی جو آپ کے سامنے یورپی یونین اور جی سیون کے ممالک سے بات کی کینیڈا اٹلی جرمنی جاپان فرانس امریکہ اور ان سات ممالک نے غریب ممالک کو کربو ڈالر کیوں دے رہے ہیں کیوں اتنا انزگیو انویسمنٹ کر رہے ہیں وہاں پر وبا کے لیے کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی وہاں سے بچنے کے لیے دوائیاں لے لیں آپ انفرسٹرکچر کے لیے کر رہے ہیں تعلیم کے لیے کر رہے ہیں صحت کے لیے کر رہے ہیں یہ سب فنڈ مختص کر رہے ہیں لیکن کیوں کر رہے ہیں اخروجہ کیا ہے اتنی بڑی ان کو نیکی کی ہدایت کیسے آگی اور سب سے پہلے چلیں اسی پر بات کر لیتے ہیں دیکھیں دنیا میں جو ابھی ساتھ آپ نے دیکھے جی سیون جنہیں کہتے ہیں اکٹھے ہوئے چین کی انہوں نے معاشی فوجی اور ان کی عبادی کے تناسب کے ساتھ مقابلہ کرنا اب ممکن نہیں ہے اب اتحاد مغرب کا سارا کٹھا ہوگا اور چین سے انہوں نے تفتیش کا مطالبہ کیا بضائر اس کو ایشو کو سامنے رکھے اور آپ کو پتا ہے جو چین کا دیگر ممالک میں بڑھتا ہو اثر اور سوخ ہے ہانگ کاؤں کے مسئلے کو چھیڑا انہوں نے تبت کے مسئلے کو چھیڑے اس سارے کو کم کرنے کے لیے اور اپنے اتحاد میں صافہ کرنے کے لیے اور باقی ممالک کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ڈالروں کی قربانی کیونکہ اب پتا ہے چائنہ انویسمنٹ کر رہا ہے 63 بلین پاکستان میں سریلنکا میں افریقہ میں تو انہوں نے بھی شروع کر دیا کہ کس طرح ہم چین اور روس کا ساتھ جڑے ہوئے جو تمام ممالکوں کو الادہ کریں اور ہر صورت میں کریں یہاں برینے کسی حد تک کامیابی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ترکی کو اس اتحاد سے انہوں نے پہلا جھٹکہ دے دی ہے ترکی کی جو بائٹن سے ملاقات ہونی ہے باقی تمام لیڈروں سے باری باری بورس چانسنر سے ملنے ہے اور یہ ملاقات ہونے کی وجہ ہی یہ تیہ کی گئی تھی کہ آپ چین روس کے بلوک سے اپنے آپ کو الگ کریں اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں فرانسیسی صدر کے ساتھ ترکی کے صدر کی جو ملاقات ہوئی وہ آپ نے دیکھی خبر لوگ مایوس ہوئے بڑے ترکی کا ایک بڑا سٹانس ہے ایک بڑا مخصوص انداز ہے خاص طور پر فرانس کے معاملے میں تھا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ترکی اور فرانس کا اصل میں مسئلہ کیا تھا یہ کیوں ان کے ساتھ ایشو تھے پہلے نمبر میں لیبیا ترکی چاہتا ہے کسی طرح سے شام کے جو جنگجو ہیں ترکی کے وہ جو آئے ہوئے وہاں پر ترکی نے لیبیا میں نہ بیجے ترکی نے لیبیا میں آپ کو بتاؤں بڑا سر و سوک بنا لیا تھا بڑی گیم سیٹ ہو گئی تھی وہ جنرل خلیفہ افتار کے جو مخالف ہیں فرانس آپ کو بتاؤں ان کی حمایت میں انہوں نے مکمل حمایت کی تھی اس کی جبکہ ترکی اقوام میں تحدہ کی جو حکومت حمایت کرتی ہے وہاں کی اس کی حمایت میں اب جنرل افتار کے خلاف ترکی نے ایک بڑا اہم کھلالی بن کر ترکی سامنے آیا اور پھر دوسرا یونان کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ تھا فرانس نے جہاں پر آپ کو اپنے لڑاکا تیارے تک سمندر بحر روم میں یونان کی حفاظت کے لیے بھیجئے تھے اور وجہ یہ تھی کہ ترکی جو تھا وہ سمندر سے مخصوص مقامات سے تیل نکال رہا تھا اب یہ متنازع علاقے میں آتا تھا یونان کے بھی اور ان کے بھی ترکی نے کہا ہم نکالیں گے روک سکتے روک لو فرگیٹ اپنا بھیج دیا وہاں سے تیل نکالنا شروع کر دیا کیونکہ انہیں اس تیل کی بڑی اشار ضرورت ہے اکانومی ان کی بڑی آپ کو پتہ ہے فرجائل ہے اور تیسرا بڑا وہ مسئلہ تھا کہ جو فرانس کا وہ بل جو مسلمانوں کے خلاف سمجھا جا رہا تھا الہدگی کا انتحاب پسندی کے خلاف فرانس کی اکومت نے فروری میں ایک بل منظور کر رہا تھا اور چوتھا یہ تھا کہ فرانس میں جو موجود ترکی کے بشندے ہیں وہ ترکی کے ہمایے دیافتہ مسلمان ارگنیزیشنز ہیں جو کرفائی کاموں میں بڑے اکٹیو ہیں یہ تھے اچھا باون منٹ کی یہ میٹنگ ہوئی ہے طیب رجب اردگان اور میکرن ایمینویل کے درمیان اور یہ میٹنگ اتنی اہم تھی کہ اس کو حالیہ طور پر آپ طیب رجب اردگان کے بیانات یاد کریں فرانس کے صدر کے حوالے سے جس میں نے کہا تھا کہ یہ دماغی امراض کے اسپتال میں شخص کو جانا چاہیے یہ شخص نفسیاتی مریض ہے پیسے تو ساری یہی سمجھتے ہیں انہوں نے بڑی سخت اور کھل کے باتیں کی تھی اور اس کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ فرانس میں جو معاملہ انہوں نے کیا تھا جس پر وہ درجہ حیرارت تھا وہ پاکستان تک محسوس ہوا سفیر کو نکالنے کی بات ہوئی بڑی فرانس اس وقت بیچ میں موجود ہے اور یہ ایک گروپنگ کر رہے خاص طور پر جو آپ کو پتا ہے شام میں جو تنظیمیں اور جو فرانس کے ابھی اوفیشل ہیں دوزار اٹھارہ میں یہ ان گروپوں کو بھی ملے ہیں اس گروپوں کے نام ہے پی کے کے وائی پی جے سے بنتا جو بھی ہے میں آپ کو ڈیٹیل زیادہ نہیں چاہتا اس پر ترکی کو اس پر بڑا غصہ تھا یہ گروپ جو ہیں یہ ترکی میں بھی آپ کو پتا ہے شام میں اور ان کے جو سرحد ملتی ہے ترکی کے ساتھ وہاں پر بہت منظم ہوتے جا رہے تھے اور ترکی کو یہ خطرہ تھا کہ یہ ترک کرد لوگوں کے ساتھ مل کر یہ یہاں پر الہدگی پسند تنظیم بنا کر بڑی شورش کریں اور ملک الہدہ ہو سکتا ہے پورا علاقہ کر لیں فرانس اس میں مکمل طور پر اس کا جواب تھا ترکی نے پھر لیبیا میں فرانس کی خلاف کام کرنا شروع کر دیا جہاں وہ اس کی جرنل کی حمایت کرتے تھے ترکی نے اس کی مخالفہ شروع کر دی اب ان دونوں کی جو میٹنگ ہوئی فرانسی صدر نے کچھ ایسی باتیں کی مثلا ہمیں ملنا تھا ہمارا ملنا ضروری تھا ہمارے ملنے سے اہم مسائل کے حال نکلیں گے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فرانس ایک سیکلر ملک ہے یہاں پر ہر مذہب کی عزت کی جاتی ہے اور فرانس کے جو آپ کو پتہ ہے تحریک چلائی کی تھی اس پر بھی انہوں نے بات کی انہوں نے کہا جی کہ ترکی کو فرانس سے ملنے کے لیے ضروری تھا اچھا یہاں پر امریکی صدر سے جو ملاقات ہیں طیب رجب اردگان کی وہ اسی شرط پر تھی کہ پہلے آپ فرانس کے ساتھ تعلقات بہتر کریں اور ترکی معاشی پالیسیوں اور پابندیوں سے آپ کو پتہ ہے بڑا پرشان بھی ہے روس کے ساتھ ان کا تعلق ہونے کی وجہ سے امریکہ نے پابندیاں آئید کی ہوں تھی کہ آپ اسلام نہ خریدیں وہ سارا میں بتا چکا ہوں پہلے اس میٹنگ میں جو سب سے زیادہ تنقید اور مایوسی سے وقت نظر آئی وہ پاکستان میں لوگوں کو آئی طیب رجب اردگان سے کا خلیفہ سمجھ رہے ہیں اس وقت اور یہاں پر آپ کو کچھ باتیں یہ سمجھ نہ آئیں ارتلال ڈراما دیکھتے ہیں حقیقت ہے تاریخ کا ایک حصہ ہے جسے آپ جھٹلا نہیں سکتے سارے کردار اس میں جس طرح ہوئے سب کچھ صحیح ہوا اب ایک ڈراما ہے ایک جو اس کے ابھی جو ڈراما کرنے والے لوگ ہیں اس کے کردار ہیں ان کے سوشل میڈیا پر کپڑے نظر آتے ہیں لباس نظر آتے ہیں جو ہماری روایات ہمارے اقدار ہمارے مذہبی اصولوں کے مخالف ہیں نہیں ملتے تو ہم لوگ جو ہے وہ بڑے سنٹیمنٹل ہو جاتے ہیں یار یہ کردار وہ ڈرامے میں کرنے والے لوگ تو کردار ہیں ہم ان سے مایوس ہو جاتے ہیں جو اصل کردار ہیں بلکل اسی طرح دیکھیں طیب رجب اردگان اس وقت جو ہے وہ ایک امت مسلمہ کے لیڈر کا کردار ادا کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ محروم ہیں لیڈرشپ سے ہماری نظریں ایک امت مسلمہ کے لیڈر کی تلاش میں ہر وقت رہتے ہیں ماضی میں مختلف لوگوں سے ہم توقع کرتے رہے لیکن وہ ڈیلیور نہ کر سکے مسلحت کے تقاضے موجودہ حالات ان کی ڈیمانڈ آپ سمجھنے کی کوشش کریں ترکی کی معاشی حالت کو سمجھے ذرا طیب رجب اردگان ظاہر ہے ان تمام معاملات کے باوجود یہ بھی نہ بھولیں کہ عمران خان صاحب ہیں اب ان کے پر بھی محمد مسلمہ کی لیڈرشپ لوگ سمجھتے رہے حسن روحانی ہو ایرانی یا آپ کے مطلب مہتیر محمد ہو یہ سب لوگ جو ہے یہ انسان ہے معصومی نہیں خلطیاں کر سکتے ہیں اس لئے جذبات میں نہ آیا کریں آپ لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں کہ ہم ان کو خلیفہ کا درجہ دے رہے ہیں اتنی جلدی خلیفہ کا درجہ نہ دے وہ خود اللہ چوز کرے گا بنا جس سے اللہ نے کام کروانا ہوا جذبات کو آپ مت کرائیں ایک جلسے کی زبان نہ ہوتی ہے جس میں آپ کے جذبات کو اٹھایا جاتا ہے ایک زبان بند کمروں کے پیچھے اپنے ملک اور اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ہوتی ہے مسلحت کی زبان مثلا ہم عمران خان کو دیکھ لے کہتے ہیں کرزہ نہیں دوں گا کرزہ نہیں لوں گا آت نہیں پھیلاؤں گا لیکن کیا ہوا ایک ایک ملک سے کرزہ لیا اپنی عزت اپنی خودی سب کچھ سائد پر رکھ کر پاکستان کے لیے کرزہ مانگتے نہیں کبھی سعودی فون کال پر وہاں سے ملیشیا میں دیکھے کانفرنس میں نہیں گئے کہ جی وہاں سعودی عرب کے لوگ سارے واپس آجائیں کام سے تو بعض وقت بڑے مقاصد کے لیے آپ کو چھوٹی موٹی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اس لئے ان باتوں پر دلبرداشتان ہو بڑے لوگوں نے اس پر کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آنے والے وقت میں انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی جب اللہ کی ذات نے کسی سے کام کروانا ہوا تو وہ کسی طیب اردگان یا عمران خان یا فلان کسی کی محتاج نہیں ہے وہ خود ان میں سے بندہ چن کے وہ نکلے گا وہ لیڈر بنے گا وہ الیکشن جیتے گا سب کچھ ہوگا ایک پروسس کے تاہر تو وہ آپ کو بتائے وہ ڈاکٹر سرار کے بہت سارے بیانات آپ دیکھ لیں تو اس لئے ان چیزوں سے گبرائیا نہ کریں طیب رجب اردگان نے ملا لیا ہاتھ اس سے ملاقات ہوگی اس لئے آپ بھی اپنا حوصلہ نہ آ رہا کریں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وقت ہمارے ہی ہوگا قربانی ہے مسلمان کے لئے دنیا قید خان ہے کہا گیا ہے آپ کو پتا ہے سب کچھ پتا ہے آپ کو اس لئے گبرائے نہ انشاءاللہ بہتر کرے گا آنے والے وقت میں آنے والے دنوں میں آنے والے وقتوں میں جو بھی اب مزید اپ ڈیٹ اس پر ہوتی اس پر بہت ساری اپ ڈیٹس ہوں گی آپ یاد رکھیے گا جی سیون پہ جیسے ابھی دیکھے برسلز میں وہ گیا ہے جو بائیڈن گیا ہے تو دیکھیں انہوں نے کس طرح وہاں پہ لگائی اس کیورٹی کے سسٹم تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں فردر آپ کو بتاتا رہوں گا اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا چینل کے ساتھ پیج کے ساتھ جڑے رہیں فالو کریں تاکہ یہ ویڈیوز آپ کو ملتی نہیں باقی اور اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ اگلی میرے تک اجازیں اللہ حافظ